اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ میں نے ان کی پرائزز پوچھیں تو مجھے بہت اچھی لگیں ہر پردے کی الگ پرائز ہے اور اس کا کپڑا الگ ہے اس پر انڈرویڈری بھی بہت ہوئی ہے پردوں پر اور بہت سٹائلش ہیں ادھر آپ کو ملے گا ٹیشو بھی ملے گا ادھر آپ کو روسل بھی ملے گی اور ادھر مطلب نیٹ بھی ملے گی اور ایک اور کپڑا آتا ہے جو ٹیشو کی طرح ہوتا ہے اورگنزا اورگنزا بھی ہے بہت ویرائٹی ہے تو میں آپ کو ادھر کا ایڈرس بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سب سے پہلے پتا چل جائے ایڈرس کیا ہے یہاں یہ دکھیں یہ پیچ ہیں یہ آپ نے کشنز بنانے ہونا تو اس کے لیے بھی ہیں تو ادھر آپ کو یہ بھی آسانی ہوگی اور یہ جو دکھ رہے ہیں نا یہ سارے یہ ہے یہ وہ ہے ٹیشو میں ہیں اور یہ ایڈرائٹی ہوئی ہوئی ہوئیceu اور کوئی اس کی پریس بتا رہے تھے کوئی پانچ سو روپے گز ہے اور اس کا جو عرض ہے نا وہ تین گزھ ہے کوئی پانچ سو ہے کوئی چار سو ہیں اس طرح مختلف ریٹس ہیں اور یہ جو ہے یہ والا کپڑا یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ اس پر جو ہے فلاورز کے جو بنج بنے ہوئے یہ سارے انڈرویڈری ہے اور اس کی پرائز جو ہے نا میں اس میں گڑھور ہوں کیونکہ یہ تو آٹھ سو تھی یہ ہزار روپے گز تھا اور انس کا بھی جو عرض تھا وہ تین گز ہے مطلب عرض جب اتنا بڑھو تو اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ کو یہ سستہ ہی پڑھے گا اور یہ جو ہے یہ ہے تھا صحیح سے یاد نہیں آرہا مجھے تین سو روپے گز تھا اور اس کا جو ہے نا اس کا جو عرض ہے چار سو روپے گز تھا اس کا عرض جو تھا وہ کم تھا چھوٹا تھا بہت اور ان کی بھی پرائزز بتاتی ہو رکھئے تو اور جو ہیں یہ کچھ اس میں سے نو سو روپے گز ہیں اور کچھ بارہ سو روپے گز ہیں اور میں آپ کو آگے اور ڈیٹیل میں دکھاؤں گی اچھا میں آپ کو بتانے چاہی تھی کہ اس کا ایڈرس میں بتا دوں کہ کیا ہے تو اس کا جو ایڈرس ہے نا وہ ہے صافی انصاف مارکٹ ہے صافی انصاف مارکٹ سٹیڈیم چوک ہے سدر کینٹ پیشاور میں تو یہ وہاں آپ کو ملے گا تو بیسمنٹ میں یہ سارا ان کے جو ہیں سارے پردوں کی جو ہے نا آس پس آمنے سامنے شاپس ہیں اچھا یہ جو فلاورز والا پنک فلاورز والا پردہ ہے نا یہ بہت ہیوی تھا اور اس کا جو تھا ارز جو تھا وہ تین گز تھا اور یہ نو سو روپے گز بتا رہے تھے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے لائننگ لگانے کی ضرورت نہیں یہ اتنا موٹا تھا پیچھے سے اس کے جو اس کا جو بیک تھا وہ پنک کلر کا تھا فرنٹ وائٹ تھا اور اس پر فلاورز جو تھے پنک تھے اور گرین تھے اور یہ سلک سے ملتا جلتا تھا اور بہت ہیوی مطلب اس کا فیبرک تھا بھاری بہت تھا تو یہ بیسمنٹ میں شاپ ہے اور آپ جو ہے نا اگر آپ گئے تو یہ نیچے بیسمنٹ میں ساری شاپس ایک دوسرے کے آمنے سامنے مطلب آٹھ شاپس ہیں اور میں آپ کو بیچ میں ایک کارڈ بھی دکھا دوں گی ایک شاپ کا میں نے کارڈ جو ہے اس میں شو کیا ہے تاکہ آپ کو سامنے ہو کہ اس میں جو ایڈرس ہوگا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے آگے دیکھتے رہے ہیں اسی میں اسی ویڈیو میں آپ کو اس کا کارڈ بھی آ جائے گا نظر اور ان کے پاس اتنی ورائٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ بندہ جب وہاں جائے تو اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے اتنی ورائٹی دیکھ کے کہ اسے سمجھ جائے گا پسند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا پردہ لیں ورنہ گھر میں ہوتا ہے تو بندے کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اچھا اس کلر کا لینے ہے اور ایسا لینے ہے اور بس لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب کیا لینا ہے تو جب اب کیا لینا ہے اس میں جا کر بندہ یہ بہت بڑی پرابلم ہو جاتی یہ ورائٹی اتنی ہو جاتی ہے سارا جو ہم نے سوچا وہ ہوتا ہے وہ بلکل غائب ہو جاتے ہیں مائنڈ سے کہ ہم نے تو یہ والی چیز لینی تھی اور ادھر تو بہت ساری چیزیں آ گئیں یہ زیادہ خوبصورت ہے چلیں آپ آگے اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے کا مجھے چار سوڑے گز چار سوڑے گز اور یہ والا یہ بھی تین گزار جو تین سوڑے گز تین سوڑے گز اور یہ جو ہیں یہ یہ بھی آپ کو ساڑھے چار سوڑے گز اور یہ بھی وہی چیز ہے ساڑھے چار سوڑے گز اور ان کے بھی تین گز عرض ہوتے ہیں کوئی نئی چیز بتا تو اس میں سے یہ کیا ہے یہ راو سلک ہے یہ بھی آپ کو ڈائی سو روپے گز لگا ہے ڈائی سو روپے گز اور یہ یہ گولڈن جو ہے یہ والا یہ وہ بلیک اور وہ نیچے لائنس لائنس یہ کتنے کا ہے یہ بیچ میں ہاں یہ آپ کو تین سو دیتا ہے اور اس کا بھی بار اتنا ہی ہے یہ ماتین یہ پردوں کے لئے یوز ہوتا ہے اور یہ کس طرح ریٹ ہوتا ہے گرز میں 600 روپے گرز شکریہ بھائی بہت بہت یہ کس طرح ہے یہ نیٹ والا ہے جس پر ہمڈ رائیڈ روئی بھی ہے یہ بہت 600 روپے گرز پیچھے سو اور گنس اور یہ والے اور گنسا والے یہ جائے یہ بھی 600 روپے کے یہ کس طرح ہے 800 روپے کا ہے اور یہ اس کا بار کم ہے یہ تیم گز ہے اور یہ کس طرح ہے 800 روپے گز ہے اور یہ کتنا بتایا تھا 1100 اس کا کتنا ہے بار تین گز ہے 1500 روپے کا موٹیو ایک اچھا اور ان میں بھی تو موٹیو ہے وہ بھی یہی حسابی ہے پورا یہ 1500 روپے گز ہے یہ 1500 روپے کا موٹیو ہے اور یہ اوپر والے کتے کے یہ 1000 روپے گز ہیں اور یہ نیچے والے یہ 1200 روپے گز اور وہ جو اوپر دوسری لائن پر ہے یہ یہ تین گزارہ سے یہ 1000 روپے گز 1000 روپے گز اور یہ نیچے والے جو ہیں یہ 1000 روپے گز اور وہ جو وہ سائٹ پر وہ کیا لگے ہوئے ہیں یہ رو سلک رو سلک ہے وہ کس طرح گز ہے یہ 4500 روپے گز اور ان کا بار کتا ہوتا ہے تین گز تین گز اچھا شکریہ بابا تو جناب امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے تو کیا ہوگا کیونکہ یہ پردے تو ہوتے ہی گھر کی رونک ہے تو اب ہمیں آپ کو اوپر جا کر دکھاتی ہوں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں بیسمنٹ میں ساری شاپس ہیں اور تو میں اوپر آپ کو اوپر کا ایریا بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کے آس پر کون سی شاپس ہیں اور یہ ایریا کیسا دیکھتا ہے آس سامنے سے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آنے میں آسانی ہوگی تو اور یہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا تیک کیئر اللہ حافظ مجھے اپنی دکھئے گا مجھے اپنی دکھئے گا